میں ہوں آلیا آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ باریئرز آپ سب کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں ایک بہت ہی سنسٹیو ایشو ایک بہت حساس معاملہ اور ایک بہت سنگین ترین اور خطرناک مرحلہ جہاں پر ہم آ پہنچے ہیں اور ہوا کچھ یوں ہے کہ جنرل کمر جاوید باجوا اور ڈی جی آئی سائی لیفٹین جنرل ندیم انجم کے نام ایک قتل کے ذمہ داروں کے طور پر نومینیٹ کر دیے گئے ہیں اور یہ کیس بنا ہے عرشہ شریف کی والدہ کے اس خط کے بعد جو انہوں نے سپریم کورٹ میں پیش کیا ہے ہوا کچھ یوں ہے کہ سینئر جنرلسٹ عرشہ شریف جن کو کینیا میں قتل کیا گیا ان کی والدہ سپریم کورٹ میں ہیرنگ کے دوران پیش ہوئی اور چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر ادابندیال کے سامنے انہوں نے اپنا خط رکھا اور اس خط میں انہوں نے چند لوگوں کے نام نومینیٹ کیے ہیں چند لوگوں کو نومینیٹ کیا ہے اپنے بیٹے کے قاتلوں کے طور پر اور ان ناموں میں فارمر آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا اور دی جی ایس آئی لیفٹین جنرل ندیم انجم کے نام بھی شامل ہیں صرف یہی نہیں بلکہ اس لیٹر میں انہوں نے کچھ اور ٹاپ ملیٹری اوفیشلز کے نام بھی شامل کیے ہیں میں آپ کو exactly وہ ورز بتائے دیتی ہوں وہ الفاظ بتائے دیتی ہوں لیفٹین جنرل ندیم انجم میجر جنرل فیصل نصیر بریگیڈیر محمد شفیق ملک بریگیڈیر فہیم رزا کرنل رزوان کرنل نومان بکار احمد خورم احمد وغیرہ وغیرہ ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتی ہیں ہم تو کہہ رہے ہیں مبیانہ طور پر لیکن وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ان کے بیٹے کو باقاعدہ پلان کر کے منصوبہ بنا کر اور سازش کے تحت قتل کیا گیا اور ان کے قاتل یہ ہیں جن کے نام انہوں نے لیے ہیں اور جو نام میں نے آپ کے سامنے رکھ دیئے یہ کوئی ایک نام نہیں ہے دو نام نہیں ہے بلکہ یہ کئی ایک نام ہے صرف یہ ہی نہیں کیا انہوں نے انہوں نے اس کے ساتھ یہ بھی کیا ہے کہ اپنا کیس تیبلش کرنے کے لیے اور بھی بہت سی باتیں اور تفصیلات اور ڈیٹیلز بتائیں ہیں جس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ عرشت شریف جو کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ پہلے وہ ملٹری کے ساتھ بھی کام کرتے رہے آئی ایس پی آر کے ساتھ ڈاکیمنٹریز بھی بناتے رہے ہم نے بھی آپ کو بتایا کہ عرشت شریف کا پہلے جو ایک ناریٹیف ہوا کرتا تھا تو ان کو بقاعدہ یہی ایک امپریشن تھا کہ یہ تو فوج کا بندہ ہے یا یہ کہ یہ تو ملٹری کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں وہ کئی ایک ایسے آپریشنز ہوئے جس میں فوجی آپریشنز جس میں وہ وہاں پر جا کر کبر کرتے رہے جو عام طور پر جو ہے وہ باقی ریپورٹرز نہیں بھی کر پاتے انہوں نے وہ کام بھی کیے پھر ان کو پرائیڈ آ پرفارمنس بھی دیا گیا وغیرہ وغیرہ اس طرح تو انہوں نے بھی یہ حقائق سامنے رکھے ہیں خط کے اندر عرشت شریف کی والدہ نے اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ان کے بیٹے کا پہلے کیا موقف تھا اور وہ آئیس پی آر کے ساتھ بڑے قریبی اس پر کام کرتے رہے لیکن جب نو کانفیڈنس ووٹ آیا تو اس کے بعد ان کا یہ نیریٹیو بدلا اور وہ کہتی ہے کہ ان کے بیٹے کا یہ اصول ہی موقف تھا کیونکہ وہ یہ سمجھتا تھا عرشت شریف کے جو عمران کان کی حکومت اتاری گئی ہے وہ غلط ہے ایسی بل گورنمنٹ کو اس طریقے سے نہیں اتارا جانا چاہیے وغیرہ وغیرہ تو اس بنا پر انہوں نے جو نیریٹیو ایڈاپٹ کیا جس میں وہ ایک باقاعدہ کیمپین چلاتے رہے یہ بات صحیح ہے اور اس میں انہوں نے بہت سے لوگوں کو ٹارگٹ بھی کیا اور وہ یہ بھی لکھتی ہیں کہ کیونکہ وہ جنرل آباجوا اس وقت کے آرمی چیف کے خلاف اس وقت بات کر رہے تھے اس کے علاوہ وہ اس میں کئی لوگوں کو نام لے لے کر بات کرتے تھے کئی لوگوں کے انہوں نے نام رکھ دیئے تھے ویسے تو دیکھئے کیونکہ ایسا ہوتا ہے خیر پاکستان میں بھی ایسا ہوا دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ سمٹائمز جو جنرلسٹ ہے وہ اپنے لیمٹ سے کچھ کروز کر کے کچھ ایسا آگے بڑھ کے ایسی بات بھی کرتا ہے جس کے پر سوال اٹھتا ہے تو جس کے پر خطرہ بھی پیدا ہوتا ہے اب انہوں نے جو کہ ویسے تو عمران خان بھی کافی نام رکھتے رہے ہیں نیوٹرلز اور کیا کیا کچھ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نام نہیں رکھنے چاہیے آپ کو ڈریکٹ بلکہ آپ کریں ضرور اگر آپ اٹھنے وہ ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ صحیح اس میں ہیں تو آپ ڈریکٹ نام لے لیکن انہوں نے جس طرح کے انہوں نے عرشی شریف کی والدہ نے یہ بھی کہا اس کے اندر کہ وہ کون تھا جو وہ کیمپین چلاتے رہے جو وہ کون تھا کے اوپر پروگرامز کرتے رہے پھر کسی کو گنجا کہنا کسی کو اس میں ہوتا یہ تھا کہ عرشی شریف جو انڈریکٹ لی نام لے رہے ہوتے تھے ان سے اشارہ مل جاتا تھا پتہ ہی چل جاتا تھا کہ یہ کس کی بات کر رہے تو باقاعدہ یہ انہوں نے کافی دھڑلے سے جو ہے پورے اس ٹینیور میں جو کہ عمران خان کا وہ ولی میں وقت بات کری ہوں وہ پیریئیڈ کے جس میں وہ کون فیڈنس ووڈ کے بعد اتر چکے تھے تو ان کی والدہ نے اس کے اندر یہ بتایا ہے کہ اس دوران عرشی شریف کو یہ سب کرنے کی بنا پر تھریٹس آتے رہے پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ عرشی شریف کو کون کون ٹیلی فون کرتا رہا کون کون ٹیلی فون کرتا رہا جس میں انہوں نے کہا کہ بریگیڈیر فہیم رزا نے ان کو کال کی کرنل ریزوان نے ان کو کالیں کی اور انہوں نے سنگین نتائج کی دھم کیا دی عرشی شریف کو اور کہا کہ ان کو فکس کیا جائے گا کہ اگر تم نے یہ نا چھوڑا کام تو تمہیں یہ اس کو دیکھنا پڑے گا اور تمہیں اس کا پھر کھومیازہ بھگتنا پڑے گا اور پھر ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو کاتل ہیں عرشی شریف نے یہ بتایا کہ کاتل ان کا پیچھا کر رہے ہیں اور پھر جب کاتل پیچھا کرتے کرتے جو اب بہت نزدیک ان کے پہنچے پھر شاید ان کو یہ محسوس ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے بنا پر ان کے گھر والوں پہ یا کسی پہ جو ہے وہ آئے تو پھر وہ ملک سے باہر چلے گئے اور پھر انہوں نے یہ بھی لکھا کہ سیکٹر کمانڈا اسلام آباد جو ہیں وہ ان کا جو وہاں پر جنہوں نے ان کو لے کر دیا گھر وغیرہ وقار اور خورم ان کے ساتھ ان کا جو ہے وہ انہوں نے بتایا ہے کہ کوئی کانٹیک کیا رابطہ بھی رہا ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہم تو یہی کہیں گے مبینہ دور پر لیکن ان کی والدہ یہ بتا رہی ہے کہ ان کو یہ معلوم ہے وہ یہ پتا ہے اچھا پھر ایک اور بڑا ہی اہم پوائنٹ اور وہ یہ ہے کہ ان کی والدہ نے یہ کہا ہے کہ عرشت شریف نے یہ کہا تھا کہ اگر ان کو کچھ ہوا یا ان کو مار دیا گیا یعنی انہوں نے اپنے قتل سے پہلے اپنے گھر والوں کو یہ بتا دیا تھا کہ اگر ان کو مار دیا جائے تو یہ لوگ ہیں جو ان کو ان کا قتل کریں گے تو اب یہ بات سامنے آئی ہے جس پہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطابندیال نے ان کا خط پڑھنے کے بعد جو وہاں پہ آثورٹیز پولیس کی آثورٹیز یا جو بھی ان کو یہ کہا جنہوں نے ان کا ویزہ لگوایا جو اے آر وائی کے امپلوئیز ہیں سلمان اقبال کے امپلوئیز ہیں تو اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ نام ان کو بھی شامل کیا جائے اور ان کے خط کی روشنی میں انویسٹیگیشن کی جائے اچھا اس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو ایف آئی اے اس کے جو دہشتگردی کی دفات ہیں وہ بھی اس میں شامل کی جائے اور اس طریقے سے اس کی انویسٹیگیشن کو آگے بڑھایا جائے کیونکہ جب دہشتگردی کی دفات شامل ہوتی ہیں ناممکن تو نہیں ہوتا لیکن مشکل ہوتا ہے کیس کو دبایا جانا یا ادھر ادھر ہو جانا ویسے تو یہ بات کی جاری ہے یہ اس سے اسید کی نظر ہو جائے گا پاکستان کی تاریخ سے لے کر اب تک بہت بڑے بڑے عدالتی کیسز رہے اب یہ بھی ایک ایسا ہی بڑا کیس بننے جا رہا ہے اس کے بعد ویسے تو بہت انفورچونیٹ سیٹویشن یہ ہے کہ دیکھئے ایک ایسا ادارہ جس کے پر کوئی حرفی نہیں آنا چاہیے اس کا نام اب پھر ایک مرتبہ پھر نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا میں اس طریقے سے اچھالا جائے گا اور ان لوگوں کے نام جن کے پر ہمیشہ سے سیاسی مناخلت کا جو ہے وہ لگتا رہا ہے کیونکہ ہمارا پاسٹ ایسا ہے پرابلم یہ ہے کہ اتنا سب کچھ ہو چکا ہے کہ یہ چیز اب جو ہے ہمارے ساتھ ندھی ہو چکی ہے تو پھر وہی سیٹویشن ہوگی اور یہ جو ہے یہ کیس ایک مرتبہ پھر اٹھ کھڑا ہوئے اب ویسے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کے اندر کوئی بھی چاہے مزدور ہو ہاری ہو کسان ہو یا کوئی انفلوینشل بندہ ہو کوئی بھی اگر اپنا کیس لے کر آتا ہے تو عدالت کا یہ فرض ہے کہ اس کو لے کر چاہیے اور اس پہ انصاف کے ساتھ انمیسٹیگیشن ہو لیکن لیاکہ دلی خان سے لے کر اب تک کس پہ انویسٹیگیشن ہوئی اور کون پکڑا گیا ایسا نہیں ہوتا صرف ملک کے اندر نہیں بلکہ آپ اگر آپ بہت بڑے بڑے ہائی پروفائل جو انٹرنیشنل کتل ہوتے ہیں ان کے بھی لگا لیں جون آف کیانیڈی سے لے کر اور بہت بڑے بڑے ان کے بھی پکڑے نہیں جاتے سمٹائمز وہاں پہ پھر بھی کبھی کبھان لیکن یہاں پہ تو ممکن نہیں اچھا یہ بات جو ہے اس میں ایک اور بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ سب اس کو اسٹیبلش اس طریقے سے کریں کیونکہ ان کے بیٹے نے ان کو بتائیا اور جو جو کچھ عرش شریف کے ساتھ جو دھمکی آتی رہی ہیں وہ اس کو لے کر چل رہی ہیں اور وہ یہ سمجھ دیں لیکن اس میں ایویڈنس پیش کرنا جو ہے وہ ایک بڑا اہم کام ہوگا تو ایویڈنس کیسے وہ پیش کریں گی وہ کیسے انویسٹیگیٹ کریں گی یہ جو ہم بات کریں کہ یہ بہت ہی مشکل ہے اس کو وہ کرنا تو اس لیے کہ اس کے اوپر ایویڈنس پروف یہ سب کچھ لانا ہوگا کیا ان کے پاس ایویڈنس پروف بھی ہوگا وہ کیسے دکھائیں گی کیا وہ عرش شریف کی کوئی کالز دکھائیں گی کوئی ڈیٹا ہے ان کے پاس کیا ہے کیونکہ یہ بات کہ ہی جاری ہے کہ عرش شریف کا جو موبائل ہے جو لیپ ٹوپ ہے وہ تو مل ہی نہیں رہا تو جب وہ ہے ہی نہیں ان کے پاس تو پھر وہ کیسے ہوگا اچھا ویسے اس کے اوپر پی ٹی آئی جو ہے اس کی طرف سے بڑا ایک موکل سامنے جس طرح کہ مراد سعید نے یہ کہا ہے کہ جناب یہ جو ہے سب کو مار کے چھوڑے گا یہ والا جو کیس عرش شریف کا جو کت لینا وہ مرا نہیں ہے عرش شریف بلکہ وہ سب کو مار دے گا مراد سعید نے یہ کہا ہے اور لیپ ٹوپ کا حق جا رہا تھا کہ وہ ان کے پاس ہے اچھا پھر یہ بھی بات کی جارہی ہے کہ مراد سعید کو اور فیصل وارڈا کو انویسٹیگیشن کے لیے بلایا گیا تو فیصل وارڈا نے انویسٹیگیشن کے اوپر کوئی سوالوں کی جوابی نہیں دیا یہ بڑی غلط بات ہے میں تو سمجھتی ہوں کہ کیوں کہ پی ٹی آئی کے بہت نزدیک سے یہ بات کہی جاتی ہے بھئی پی ٹی آئی کی وجہ سے خان صاحب کی نیریٹیو کی وجہ سے ہی تو وہ مارے گئے ہیں یہ بات تک کہی جاتی ہے تو پھر پی ٹی آئی کو فیصل وارڈا کو اور مراد سعید جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو تو ضرور پورے طریقے سے شامل ہو کے اپنا پورا آوٹپوٹ دینا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ وہ کیا سمجھتے ہیں انویسٹیگیشن میں شامل ان کو اپنا حصہ ڈالنا چاہیے بہراد یہ چیز آپ دیکھئے امران خان جو ہے وہ کافی عرصے سے یہ لے کر چل رہے ہیں وہ اس طرح کے نام اور سب کچھ رکھتے رہے بلکہ اگر وہ جو جس میں یہ جو سب نام ہے اس میں جو ڈرٹی ہیری اور وہ یہ سب کہتے رہے تو ویسے تو خیر پتہ یہ سب کو میجر فیصل کو بار بار یہ کہتے ہیں کیونکہ آزم سواتی کو جو ہے وہ اٹھایا گیا ان کے ساتھ جو کچھ کیا گیا اور جو بھی پکڑ دھکڑو اس بنا پر تو اگر آپ کو نہیں معلوم تو وہ جو ڈرٹی ہیری انہوں نے نام رکھا ہے وہ اس لیے رکھا ہے کہ یہ ایک ہالی ووڈ کی کلاسک مووی ہے ڈرٹی ہیری جس میں کلائنٹ ایس وڈ نے یہ والا کردار ادا کیا تھا اور اس میں ہوا کیا تھا اس میں جو کیریکٹر تھا وہ ایک پولیس افسر تھا اور وہ ایک ایسا پولیس افسر تھا کہ جو اپنے کسی کاتل کو پکڑنے کی دیکھر اس کے لیے غیر قانونی طور پر دس اور قتل بھی کرنے پڑے تو وہ کردیتا تھا اپنا ڈاس پورا کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو وہ کوئی ادھر ادھر نہیں دیکھتا تھا وہ بس جو دل کرتا تھا وہ کردیتا تھا جس کو اٹھا گیا مار دیا جس کو کیا وہ اٹھا لیا وغیرہ وغیرہ اس بنا پر وہ اس کو ڈرٹی ہیری کہتے ہیں اس مووی کے نام پر انہوں نے یہ نام رکھا ہے تو دیکھئے اس سے پہلے اور بھی کچھ باتیں ہوتی نہیں دیکھے یہ تو سب کچھ جو ہے نا یہ پورا ایک دوسرے سے نتھی یہ سارے جو ہیں ایونٹس اور جو واقعات ہوتے رہے ہیں اب آپ پہلے بھی ہم آپ کو بتا چکی ہیں کہ جنرل فیض حمید جو ہے وہ ارلی ریٹائرمنٹ انہوں نے لی اچھا اب یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ ان کو دس دن کی جو ہے اور ابھی ٹائم دیا گیا ہے اب بات یہ کہ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے کہ کسی نے ارلی ریٹائرمنٹ لی ہے جو سب اتنا حیران ہو رہے ہیں اس سے پہلے بھی ایسا ہوتا رہے ہیں بلکہ کئی ایک لوگوں نے ارلی ریٹائرمنٹ لی ہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب جو ہے وہ اول تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جنرل فیض حمید کا جو نام یہ آیا تھا تو وہ کیونکہ آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا بن گئے تھے تو اس بنا پر ان کا نام پانچویں اس میں آ گیا یعنی عمران خان نے کیونکہ ایکسٹینشن دے دی آرمی چیف کو جنرل کمر جاوید باجوا کو تو پھر جنرل فیض حمید پانچویں نمبر پر آ گئے تو جنرل کمر جاوید باجوا کا ایکسٹینشن ملنا ان کو جنرل فیض کے لیے بڑی اچھا ثابت ہوا کہ ان کا نام ان لوگوں میں آ گیا کہ ابھی آگئی یہ بھی آرمی چیف بن سکتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی آرمی چیف بنتا ہے یا اس کو ایکسٹینشن مل جاتی ہے تو پھر اس کے لیول کے باقی جو نیچے کے لیے لوگ ہوتے ہیں ان کی تو ریٹائرمنٹ ہو جاتی ہے تو پھر جو نام رہ جاتے ہیں وہ اوپر آ جاتے ہیں یہ ہوا ورنہ اگر ان کو ایکسٹینشن نہ ملتی تو جنرل فیض بھی اس پر نہ آتے لیکن بہرحال جو ارلی ریٹائرمنٹ کی بات ہو رہی تھی بلکہ اس سے پہلے جو جنرل رزوان اختر تھے انہوں نے بھی ارلی ریٹائرمنٹ میرا خیال ہے لی تھی کیونکہ اس طرح کی کچھ خبریں آئی تھی اور یہ بات ذرائع بتاتے ہیں کہ کہی جاتی ہے کہ جناب کیونکہ وہ خود آرمی چیف بننا چاہتے تھے اور انہوں نے اس کے لیے سازش وازش بھی کرنے کی جو ہے وہ خیر سازشیں تو آپ کو پتہ یہ نہ کتنی مرتبہ ہونے کے لیے کیا کیا سازشیں ہو چکی ہیں اس کے پر ہم بات کرتے رہے ہیں تو وہ کوئی اس طرح کی کوئی ہوئی تھی تو پھر اس کے بعد ان کے اوپر کرپشن کے الزامات لگ گئے اور کرپشن کے الزام لگنے کے بعد انہوں نے ارلی ریٹائرمنٹ پیش کر دی تھی ریزگنیشن اور ان کا ریزگنیشن ایکسیپٹ بھی ہو گیا تھا اچھا یہ فہم نے صرف ایک بتایا ورنہ میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں ایسا کئی مرتبہ پہلے بھی ہو چکا ہے تو یہ سلسلہ ہے جناب ابھی تک لیکن بہرحال اب ایک آخری بات میں کروں گی اور وہ بات یہ ہے کہ اب سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ دیکھئے جو اس سے پہلے ارا تھا یعنی نئے آرمی چیف آنے سے پہلے اس کو کچھ اور پولیسیز تھی کوئی اور باج بار ڈاکٹرائن تھی تو کیا اب نئے آرمی چیف آنے کے بعد وہی والی ڈاکٹرائن چلے گی یا کہ نئی پولیسیز اور نئی حکمتیں حملی ہو گئی اچھا یہ سوال شہد اس لئے اٹھایا جا رہا ہے کیونکہ وہ آزم سواتی کے ساتھ ہوتا چلا جا رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے پکڑ تھکڑ اور ان کو بلوچستان لے گئے تو وہ سوال کیا جا رہا ہے اب تو یہ سب بند ہو جانا چاہیے کیونکہ یہ پچھلے دور سے چلتا چلا رہا ہے تو نیا دور ہے تو اس میں بند ہونا چاہیے اگر وہ چل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہی پولیسیز وہی حکمت املی چلے گی تو اس کے بارے میں پتا چل جائے گا کچھ عرصے میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہی سب کچھ جو ہے وہی پولیسیز ہوں گی یا نہیں ہوں گی اس سے اندازہ ہو جائے گا ہمیں لیکن اگر دوسری طرف سے کوئی ایسا آتا ہے یعنی یہ کہ اس کے پر کوئی موقف یا سٹینٹس ادارے کا یا کسی بھی پرسنالیٹی کا تو وہ ہم ضرور آپ کے سامنے پیش کریں گے ابھی تک کے لیے اتنا ہی اجازت نے آلی اشا سائنگ آف